جس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وکیل حامد خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر جو درخواست تھی اس کو واپس دینے کی استعداد کی گئی ہے چیف جسٹس آب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین اکٹری بینچ کی طرف سے اس کی سماعت کی گئی ہے اور ابھی عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار سمیت دیگر کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں وکیل حامد خان نے سپریم کورٹ میں دار جو درخواست ہے وہ واپس دینے کی استعداد کی ہے اور اس کے مطابق چیف جسٹس آب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور جہاں پر عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار سمیت دیگر کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے اور ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں جسٹس نئی مختر افغان شامل تھے جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل ہیں اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے یہ اہام فیصلہ سامنے آئے جہاں دیالت نے سابق سپریم کورٹ بار کے صدر عابی زبیری سمیت دیگر درخواست گزاروں کو اس وقت نوٹسز بھی جاری کر دیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہام خبر کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف اس وقت درخواست واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہے چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکریم بینچ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اس بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل ہیں بلوچستان بار کانسل کی جانب سے بھی مجوزہ آئینی ترمیم جو ہیں ان کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی تھی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہام خبر کے حوالے سے حامد خان نے سپورٹ میں دار درخواست واپس دینے کی استعداہ کی ہے جس پر چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکریم بینچ کی جانب سے سماعت کی گئی عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار سمیت دیگر کو بھی نوٹس اس وقت جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکریم بینچ کی طرف سے اس کیس کی سماعت کی گئی ہے ہمارے کارسپانڈنٹ سعید بلوچ ہمیں اپڈیئٹ کریں گے سعید بتائے گا عدالتی کاروائے سے متعلق جبلپل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس لے لی گئی ہیں اور عدالت نے یہ درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے چھے میمران اور بلوچستان بار کاؤنسل سمیت دیگر فریقین کی جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں مجوزہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا لیکن ان پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اعتراضات آئید کیا گیا تھے ان اعتراضات کے خلاف درخواست گزاران کی جانب سے چیمبر اپیلیں دائر کی گئی تھی اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے چیمبر اپیلیں کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کی آج سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی لیکن کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل حامد خان عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ یہ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں جس پر عدالت کی جانب سے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے عابد زبیری کو مخاتب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی ایک اور درخواست سبریم کورٹ آف پاکستان میں زیرے التوہ ہے اور وہ درخواست میں نے اپنے جو مدت ہے اس کے دوران یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی بلکہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی اب عدالت کی جانب سے یہ آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواستیں دیر کی گئی تھیں وہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں بہت شکریہ سعید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے